حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا شرمیلے تھے ان میں کتنی شرم و حیاء پائی جاتی تھی حضرت سیدنا عثمان غنی سے نورین فرماتے ہیں جب سے میں نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آقا کی بیعت کی ہے اس وقت کے بعد سے یہ ہاتھ میں نے کبھی شرمگاہ کو نہیں لگایا نہیں اگر میں نے سمجھا بایا میں دوبارہ کہتا ہوں یہ ہاتھ میں نے کبھی ان جگہوں کو نہیں لگایا جنہیں مرد کی شرمگاہ دا جاتا ہے پوچھا گیا کیوں فرمیس ہاتھ کو نبی کا ہاتھ جو لگا رہا ہے میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو میرے پاک نبی کے ہاتھ لگنے کی نسبت کی اتنا حفاظت کرتے ہیں وہ میرے محمد کی شریعت کی اتنا حفاظت کرتے ہوں اور یہ ایک حقیقت ہے جس میں کوئی دشمن بھی شک نہیں کر سکتا چشم فلک نے کسی کو کسی کا اتنا عدب کرتے نہیں دیکھا جتنا عدب صحابہ نے محمد عربی کا کیا کائنات میں کسی کا دروازہ ایسا نہیں جو ناخنوں سے کھٹ کھٹ آیا گیا ہو اور میرے نبی کے صحابہ جب آقا کے دروازے پر دستک دیتے تو ناخنوں سے کھٹ کھٹ آ دیتے پوچھا بجا کیا ہے کہا ہاتھ سے کھٹ کھٹ آئیں گے دروازے کی آواز پیدا ہوگی مزاج مصطفیٰ کو اچھا نہیں لگے گا ناخنوں سے دروازہ کھٹ کھٹا کھٹ کھٹا کے عدب کیا ہے بدینے کے تاجدہ تو حضرت سیدنا عثمان غنی زنورین رضی اللہ تعالیٰ نے شرم و حیاء پہ پہ کر حضرت ام المومنین امہ عائشہ باق فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام میرے گھر میں تشریف فرما تھے آرام فرما رہے تھے اور آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا آپ لیٹے ہوئے تھے حضرت سیدنا صدیق کے اپ پر آئے انہوں نے اجازت مانگی اندر آنے کی سرکار نے اجازت دے دی وہ آکے حضرت نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے جو بات کرنی تھی کی مسئلہ پوچھنا تھا پوچھا پھر حضرت عمر نے اجازت مانگی رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار نے ان کو بھی اجازت دے دی وہ بھی آئے سرکار لیٹے رہے سرکار نے انہوں نے بھی مسئلہ بتا دیا پھر حضرت عثمان غنی نے اجازت مانگی سرکار اٹھ کے بیٹھ گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اٹھ کے بیٹھ گئے وہ پھنڈلی والا کپڑا ٹھیک کیا اور پھر عثمان کو اجازت دی حضرت عثمان گنی آئے انہوں نے حضور کی بارگاہ میں جو عرض کرنا تھا عرض کیا جب چلے گئے لوگ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی عجیب بات ہے میرے ابباجان جناب ابو بکر آئے آپ لیٹے رہے پندلی سے کپڑا ہٹا رہا پھر عمر آئے آپ لیٹے رہے پندلی سے کپڑا ہٹا رہا عثمانِ غنی آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے پندلی کا کپڑا ٹھیک کیا تو میرے باق نبی علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ سنیے فرمایا آئے شاہ میں اس بندے سے حیاء نہ کروں جس کا فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں اور ایک روایت میں ہے فرمایا آئے شاہ اگر میں لیٹا رہتا پندلی سے کپڑا ہٹا رہتا میں عثمان کو اندر آنے کی اجازت دے دیتا تو وہ بیچارے مجھ سے بات نہ کر پاتے وہ شرم کے مارے چپکے سے چلے جاتے بات نہ کر پاتے اس لیے میں اٹھ کے بیٹھ گیا کہ مسئلہ بھی پوچھ لیں عثمان کی شرم و حیاء کا بھی خیال آجائے عثمان کی شرم